بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّظْرِ قَدْ يَتْبُتُ بِنَظْرِ مَخْصُوصٍ لَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالنَّظْرِ نظرِ صحیح مفیدِ علم ہے اس پر اعتراضات و جوابات کا سلسلہ چل رہا تھا ایک اعتراض مخالفین کی جانب سے علامہ تفتازانی نے یہ پیش کیا تھا کہ نظرِ صحیح کا مفیدِ علم ہونا یا تو ضروری اور بدیہی ہوگا یا نظرِ صحیح کا مفیدِ علم ہونا نظری ہوگا اگر نظرِ صحیح کا مفیدِ علم ہونا ضروری ہو تو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے حالانکہ اختلافات ہیں اس کا انہوں نے جواب دے دیا تھا دوسرا دوسری شک اس کی یہ تھی کہ نظرِ صحیح کا مفیدِ علم ہونا نظری ہوگا اس پر ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر نظری ہوگا تو دور لازم آئے گا اس باتن نظرِ بن نظر کا استحالہ لازم آئے گا اس لیے نظری بھی نہیں ہو سکتا نظرِ صحیح کا مفیدِ علم ہونا یہ نظری نہیں ہو سکتا اسی کا جواب یہاں سے یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ نظرِ صحیح کا مفیدِ علم ہونا اگر نظری ہو تو اس باتن نظرِ بن نظر کا استحالہ یعنی دور کا استحالہ لازم آئے گا ہم کہتے ہیں کہ نظری ہے نظرِ صحیح کا مفیدِ علم ہونا یہ کیا ہے نظری ہے پہلے شک کو اختیار کر کے جواب دیا کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ نظرِ صحیح کا مفیدِ علم ہونا یہ کیا ہے ضروری ہے اس کو بھی ثابت کر دیا آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نظرِ صحیح کا مفیدِ علم ہونا یہ نظری ہے اس پر یہ کہنا کہ اس باتن نظرِ بن نظر کا استحالہ لازم آئے گا یہ ملازمہ ہمیں تسلیم نہیں نظری تو ہے لیکن اس پر جو آپ نے یہ کہا کہ اس باتن نظرِ بن نظر کا استحالہ لازم آئے گا یہ ملازمہ ہمیں تسلیم نہیں ہے نہیں لازم آئے گا کیسے ہی لازم آئے گا اس کو انہوں نے اس طور سے ثابت کیا ہے کہ کوئی چیز نظری ہوتی ہے لیکن اس نظری چیز کو جس دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے اس کے مقدمات بدی ہی ہوتے ہیں معلوم ہوتے ہیں تو مقدمات کے بدی ہی ہونے کی وجہ سے مقدمات کے معلوم ہونے کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ابو ان مقدمات کو بھی نظر سے ثابت کرنا پڑے جیسے عالم حادث ہے یہ ایک دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے نظری لیکن اس کے جو مقدمات ہیں جس دلیل سے اس کو ثابت کیا جاتا ہے العالم متغیر وکل متغیر حادث یہ مقدمات بدی ہی ہیں معلوم ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں تبدیلی ہو رہی ہے پہلے جس حالت میں کوئی چیز تھی آج اس حالت میں وہ نہیں ہے کل کوئی بچہ تھا آج جوان ہے کل بڑا ہو جائے تو عالم حادث ہے یہ ایک دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ نظری ہے لیکن اس کے جو مقدمات ہیں کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے یہ مقدمات بدی ہی ہیں معلوم ہیں تو مقدمات کے بدی ہی ہونے اور معلوم ہونے کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ نظری دعویٰ ایک نظر کے ذریعے سے ثابت کیا گیا یہی حال یہاں بھی ہے دعویٰ ہے کہ نظر صحیح مفید علم ہے ہر نظر صحیح مفید علم ہے یہ نظری ہے لیکن یہ قضیہ کلیہ یہ کلیہ ہے نا کلو نظر صحیح مفید للعلم تو یہ قضیہ کلیہ جو ہے یہ ایک دعویٰ ہے یہ نظری ہے لیکن لیکن اسے جس نظر مخصوص سے ثابت کیا جاتا ہے وہ بدیہی ہے معلوم ہے وہ نظر مخصوص کیا ہے اس سلسلے میں اعظمہ کا اختلاف ہے لیکن آسان اور کتاب کے زیادہ قریب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر نظر صحیح یہ مفید علم ہے یہ ایک قضیہ کلیہ ہے اور یہ نظری ہے ایک نظر مخصوص ہے ہمارا قول العالم متغیر وکلو متغیر حادث فالعالم حادث یہ ایک مخصوص نظر ہے وہ کیا تھا کلو نظر صحیح مفید للعلم یہ ایک قضیہ کلیہ اور یہ کیا ہے کضیہ شخصیہ یہ ایک نظر مخصوص ہے ہمارا قول عالم متغیر ہے ہر متغیر حادث ہے لہذا عالم حادث ہے یہ نظر مخصوص ایسی ہے جس کے ذریعے سے یہ نظر مخصوص کیا ہے صحیح ہے شرائط انتاج پر مشتمل ہے اجاب سغرہ کلیت کبرا تمام چیزیں اس میں پائی جا رہی تو یہ نظر مخصوص ہمارا قول عالم متغیر ہے ہر متغیر حادث ہے یہ نظر مخصوص جو ہے یہ جزئی نظر جو ہے یہ صحیح ہے کیوں اس لئے کی یہ شرائط انتاج پر مشتمل ہے اور جتنی بھی شرطیں ہیں نتیجہ دینے کی وہ صحیح وہ پائی جا رہی ہیں ان سے یہ مقرون ہے اور جو بھی نظر صحیح ہو اور شرائط انتاج پر مشتمل ہو وہ صحیح ہوتی ہے تو یہ جزئی نظر جو عالم متغیر و کل متغیر حادث میں ہے یہ بدی ہی ہو جائے کیوں بدی ہی ہے کیونکہ اس کے مقدمات جو ہیں وہ بدی ہی ہیں اور معلوم ہیں تو دعوی یہاں پر ہے کہ ہر نظر صحیح یہ کیا ہے مفید ہے اس کو ثابت کیا جا رہا ہے اور پھر تلیل جو دی جا رہی ہے وہ ایک نظر مخصوص ہے حیثیت سے ذات کے اعتبار سے یعنی یہ نظر کلوں نظر صحیح میں جو نظر ہے موضوع ہے اس موضوع کا جز نہیں ہے بلکہ بہیسیت ذات اپنی ذات کے اعتبار سے معلوم ہونے کے اعتبار سے بدیہی ہونے کے اعتبار سے گویا یہ نظر ہے ہی نہیں اور جب یہ نظر نہیں ہے تو اس کی دو حیثیتیں بنی ایک من حیثیت ذات کی اور ایک دلیل ہونے کی حیثیت اور حیثیت وں کے بدلنے سے قضیہ بھی بدل جاتا اس کا حکم بھی بدل جاتا تو من معلوم ہے بدیہی ہے ہاں دلیل ہونے کی حیثیت سے مصبت ہونے کی حیثیت سے یہ نظری ہے لیکن یہاں یہ جزئی قضیہ جو ہے یہ نظر مخصوص جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے نظری نہیں ہے اور جب نظری نہیں ہے تو نظری صحیح مفید للعلم کو نظری سے ثابت کرنا لازم نہیں آئے جو استحالہ آپ نے پیش کیا تھا کہ اس بات نظر بن نظر کا استحالہ لازم آئے گا ہم نے کہا تھا کہ یہ ملازمہ ہمیں تسلیم نہیں ہے یہ ملازمہ تسلیم نہ ہونے کی وجہ جی سمجھ میں ملازمہ نظر مخصوص کل العالم متغیرون وکل متغیرون حادث جو ہے یہ بدیہی ہونے کی وجہ سے معلوم ہونے کی بنیاد پر مصبت ہونے کی وجہ سے نظر و فکر کا یہ محتاج نہیں یہ قول العالم متغیرون یہ کسی نظر کا غور و فکر کا یہ محتاج نہیں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے کیونکہ یہ بدیہی ہے اور معلوم ہے اور جب اپنی ذات کے اعتبار سے یہ بدیہی ہے معلوم ہے کسی نظر کی اس میں ضرورت نہیں ہے تو نہ تو یہ اس کل نظر صحیح کے موضوع کا جز بنے گا نہ تو اس کا فرد بنے گا اور نہ ہی اس کا حصہ ہوگا جب اس کا یہ حصہ ہی نہیں ہے اس کا جز ہی نہیں ہے اس کا فرد ہی نہیں ہے تو اس بات النظر بن نظر کا استحالہ کیسے لازم آئے جب اس کا فرد ہوتا اس کا حصہ اس لیے اس بات نظر بن نظر کا استحالہ یہاں صحیح نہیں اسی کو انہوں نے تھوڑا اختصال کے ساتھ بتایا ہے میں نے بہت تفصیل کر دی وہ نظری اور ہم مانتے ہیں کہ ہر نظر صحیح مفید علم ہے یہ نظری لیکن نظری جو چیز ہوتی ہے کبھی ثابت ہوتی ہے ایسے مخصوص نظر سے ایسے جزئی نظر سے جس کو نظر کہا ہی نہیں جاتا ہے نظر اسے نظر کہا ہی نہیں جاتا ہے وہ نظر مخصوص اس کا فرد نہیں ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ معلوم ہوتا ہے وہ بدی ہی ہوتا ہے کبھی نظری ایسے مخصوص نظر سے ثابت ہوتی ہے جس مخصوص نظر کو نظر سے تعبیر نہیں کیا جاتا یعنی وہ نظر مخصوص بدی ہی ہونے کی وجہ سے معلوم ہونے کی وجہ سے نظری نہیں ہوتی جیسے کہا جاتا ہے ہمارا قول عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے یہ بدی ہی طور پر عالم کے حادث ہونے کا فائدہ دیتا ہے تو یہ مخصوص نظر جو ہے یہ مخصوص نظر مفید علم ہے لیکن اس بنیاد پر نہیں کہ یہ نظری ہے بلکہ اس بنیاد پر کہ اس کے مقدمات جو ہیں وہ بدی ہی ہیں اس کے مقدمات جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں اور منحیس ذات اس کے مقدمات کے معلوم ہونے کی وجہ سے بدی ہی ہونے کی وجہ سے کلو نظرین صحیح مفید للعلم کے موضوع نظر کا یہ جز نہیں بنے گا اور جب اس کا یہ جز نہیں بنے گا تو اس بات نظر بن نظر کا استحال لازم نہیں آئے گا یہاں ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس مقدمے میں ہو گیا اس نظر مخصوص میں کہ اس کے مقدمات بدیہیں ہیں معلوم ہیں اس نظر مخصوص کے ذریعے سے کلو نظرین صحیح مفید للعلم کو آپ نے ثابت کر دیا اور اس بات نظر بن نظر کا استحال لازم نہیں آیا یہ اسی ماددے کے ساتھ خاص ہے یہ اسی ماددے کے ساتھ خاص ہے اس ماددے کے علاوہ کسی اور میں نہیں کی ہمارا ہر وہ قول جو صحت سورت اور ماددہ پر مشتمل ہو یعنی ایجاد سغرا اور کلیت کبرا جو شرائط انتاج ہیں آپ نے کبرا سے لے کر جو شرائط انتاج ہیں اشکال اربع کے لئے تو اگر کوئی بھی ماددہ ہو کوئی بھی نظر مخصوص ہو اگر وہ ایجاد سغرا کلیت کبرا وغیرہ شرائط انتاج پر مشتمل ہے تو وہ صحیح طور پر نتیجے کی جانے لے کر جائے جیسے ہمارا یہ نظر مخصوص جو ہے و کل متغیر حادث یہ نظر مخصوص اس نظر مخصوص کو نظر کے ذریعے سے تعبیر نہیں کیا جاتا ہے کیوں نظر سے تعبیر نہیں کیا جاتا ہے اس لیے شرائط انتاج پر مشتمل تو جو بھی نظر ایسی ہو کہ شرائط انتاج پر مشتمل ہو اس کا بھی یہی حکم ہوگا جو اس کا ہے یہ اسی نظر مخصوص کے ساتھ حکم خاص نہیں ہے اسی کو یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں جب سرائط انتاج پائے جائیں گے تو وہ جو مجموعہ ہوگا کہ ہمارا یہ قول کوئی بھی ہمارا یہ قول ہے یہ مفید علم ہے کیوں اس لیے کہ یہ شرائط انتاج پر مشتمل ہے اتنا صرف انہیں بتانا جیسے ہمارا قول عالم متغیر ہے ہر متغیر حادث ہے یہ قول مفید علم ہے کیوں اس لیے کہ یہ نظر صحیح ہے اس لیے کہ اس کے مقدمات صحیح ہیں نظر صحیح ہے یعنی من حیسو ذات ورنہ تو اسی ہمارے قول یہ پورا لے رہے ہیں کما یقال جیسے کہ کہا جاتا ہمارا قول یہ پورے کا پورا ایسا ہے کہ بدیہی طور پر عالم کے حادث ہونے کا فائدہ دیتا ہے تو جو بھی نظر مخصوص انتاج کی شرطوں پر مشتمل ہوگی وہ سب کے سب ایسی نظر ہوگی جو مفید علم جب وہ سرائط انتاج پا لیے جائیں گے سرطیں پا لی جائیں گے تو وہ پورے کا پورا بدیہی ہو جائے گا دعویٰ کا نظری ہونا الگ ہے نا اور اس دلیل کا بدیہی ہونا یہ الگ چیز ہے یہاں بھی دعویٰ جو ہے وہ نظری ہے عالم حادث ہے یہ کیا ہے نظری مقدمات ہیں شرائط انتاج پر مجتمل ہونے کی وجہ سے بدیہی ہو گئے سانے عالم موجود ہے یہ ایک نظری مقدمہ ایک نظری دعویٰ ہے لیکن جب اس کے مقدمات قائم کیے جائیں گے تو اگر شرائط انتاج پر مجتمل ہیں تو وہ بدیہی ہو جائیں گے یہ ہی انہوں نے بخصوصیت حاضر نظر اور یہ چیز اسی نظر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ عالم متغیر انہی کے ساتھ یہ خاص رہے بلکہ ایسا اس وجہ سے ہے کہ یہ صحیح ہے اور اپنی شرائط سے ملا ہوا تو جو بھی صحیح ہو اور اس میں اس کی شرائط پائی جا رہی ہوں تو وہ نظر مخصوص ہوگا اور اس کو نظر سے تعبیر نہیں کیا جائے گا تو کل نظر صحیح کے موضوع کا فرد نہیں بنے گا تو اس بات نظر بن نظر کا استحالہ بھی نظر نہیں آئے گا لہذا ہر نظر صحیح جو اپنی شرائط سے مقرون ہو وہ علم کا فائدہ دے گی تو دعویٰ یہی ہے کہ ہر نظر صحیح مفید علم ہے لیکن ہمارا یہ قول یہ نظر مخصوص جو ہے العالم متغیر یہ من حیث ذات اس کا فرد نہیں ہے اور جب من حیث ذات یہ اس کا فرد نہیں ہے تو اس بات نظر بن نظر کا استحالہ بھی لازم نہیں آئے گا یہ کہتے ہیں وفید حقیق حاد المن اس من کی تحقیق میں اور بھی تفصیل ہے جو اس کتاب کے شایان شان نہیں ہے میں نے جو سمجھایا ہے کہ ہمارا قول العالم متغیر الى آخر یہی نظر مخصوص ہے یہی سمجھایا ہے بعض لوگوں نے اس کو نہیں مانا اب میں اس بحث میں نہیں جاؤ اسی کو سمجھانے میں آپ کے سمجھنے میں دکت ہو رہی ہے اب اگر ہم دوسری بحثوں کو بھی شیئر دیں تو وہ اور دکت ہو گی اتنا سمجھ لیں آپ جب آپ باز عبتہ اس کو سمجھ جائیں گے پھر کبھی کہیں گے تو دوسری صورت بھی ہم سمجھ لیں ٹھیک ہے آگے وَمَا ثَبَتَ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْعِلْمِ السَّابِتِ بِالْعَقْلِ بِالْبَدَاحت یہاں سے عقل کے ذریعے ثابت ہونے والے علم کی تقسیم کر رہے ہیں یعنی جو علم عقل کے ذریعے سے بداحتا ثابت ہو اسے ضروری کہتے ہیں اور جو علم عقل کے ذریعے سے استدلال کے ذریعے سے ثابت ہو اس کو قصبی کہتے ہیں عقل کے ذریعے سے ثابت ہونے والا جو علم ہے وہ کبھی ضروری ہوگا اور کبھی استدلالی ہوگا کسبی ہوگا وَمَا ثَبَتَ مِنْهُ یہ بہت آسان ہے صرف ترجمہ کر لینا یہ دو قسمیں ہیں دونوں کو بیان کیا ہے وَمَا ثَبَتَ مِنْهُ اَيْ مِنَ الْعِلْمِ السَّابِتِ بِالْعَقْلِ یعنی اقل کے ذریعے سے جو علم ثابت ہو بداہتاً بداہتاً کا معنی ہے اے بے اولی توجہ من غیر احتیاجین لا تفکرین یعنی اول نظر میں غور و فکر کی حاجت کے بغیر اقل کے ذریعے سے جو علم ثابت ہو فہوا ضروری ہو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اول توجہ میں حاصل ہو جائے غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے وہ بدی ہی ہے ضروری ہے جیسے اس بات کا علم بیاننا کل شئے آزم من جزئی کہ کسی شئے کا کل یعنی صرف کل جز سے بڑا ہوتا ہے یہ سب کم سلم ہے کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے یہ اقل کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے بدعاتاً معلوم ہوتا ہے غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ بندر کی دم تو بندر سے بڑی ہے جز کل سے بڑا ہو گیا کیا دوا تم ہے نا تب کیا کہیں گے یہ صرف اور صرف دھوکے میں ڈالنے کے لئے ساری چیزیں ہوتی یہ صرف دھوکہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے میں ابھی بتاتا فین نہ ہو بادہ تصورِ مانَ الْقُلِّ وَالْجُزْ وَالْآزَمْ تو کل جز اور آزم کے معنی کو سمجھ لینے کے بعد یہ کسی چیز پر موقوف نہیں ہے اگر آدمی جانتا ہے کل کیا ہے جز کیا ہے آزم کیا ہے تو اور کچھ نہیں سوچنا ہے اسے یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے وَالْمَنْ تَوَقْفَ فِيْحْ اور جس نے اس میں توقف کیا ہائی سوزامہ اس طور پر کہ اس نے گمان کیا کہ انسان کا جز مثلا ہاتھ کبھی کل سے بڑا ہو جاتا ہے مثلا جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہاتھ بہت بڑا ہے جسم سے پورے جسم سے ہاتھ اس کا بڑا ہوتا ہے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن میں نے جو مثال دی ہے بندر ہے اس کی دم ایسی بات ہے اس کی ذات سے اس کے پورے وجود سے اس کی دم بڑی ہے ہاں وہی جوابی ہے صرف دھوکہ ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کل کہتے ہیں مجموع ہے اجزا کو دم بھی تو اس کا ایک جز ہے تو یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں یہ جواب آ رہا ہے فہوہ تو یہ جو کہتے ہیں کہ کبھی انسان کا جز یہ کل سے بڑا ہوتا ہے فہوہ اللہ میں تصور مانا الجوزے والکل اس نے جوز اور کل کا معنی سمجھا ہی نہیں کل مجموعے اجزا کو کہتے ہیں تمام اجزا کے مجموعے کو کل کہتے ہیں تو جس کو کہہ رہے ہو کہ یہ جوز بڑا ہے وہ بھی تو کلی میں شامل ہے علیکہ بگراہ repeated